بسم اللہ الرحمن الرحیم پر انہیں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو تینتی سرب جو ڈالر ہم نے دیئے گزشتہ پندرہ سالوں میں وہ ہم نے زائع کر دیئے پاکستان کی سرزمین ہمیشہ سے دشتگردوں کے لئے استعمال ہوتی رہی ہے اور جن دشتگردوں کو ہم نے خوانستان میں ڈھونڈنے کی کوشش کہیں ان دشتگردوں کو پاکستان نے پناہ دیئے کیا یہ باتیں درست ہیں کیا ہماری جو قربانیاں دی گئی ہماری قوم کی جانب سے یا جو ہمارے جوانوں کی جانب سے پاکستان نے دوسروں کی جنگ کو اپنے گھر میں اگر لڑا ہے تو کیا اس کا صلح یہی بنتا تھا اور وہی پر بات کہ اگر کروں تو وزیر دفاع خواج آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں ہم ان کا کوئی ڈٹ کر ان کا جواب بھی دیں گے اور جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے ناظرین سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے قرضے آخر گئے کہاں پر اور کن کاموں کے لئے استعمال کیے گئے سکی اور کیوں نہیں اپنے موقف کو سامنے لائے سکی سیکنڈ ہم بات کریں گے سابق اہل وزیر آزم نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ باتیں ہیں انہیں سامنے لے آؤں گا اگر مجھے ڈسٹرپ کرنے کی کسی نے کوشش کی سیکنڈ ہم نے یہ بات کی ہے کہ میں ایک محب وطن اور ایک دردمند شہری ہونے کے ناتے آپ کی بارہا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس اشیو کی طرف مفضول کروانے کی کوشش کروں لیکن نہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ سے مجھے پینامک لیکس کے حوالے سے ڈان لیکس کے حوالے سے میری خوب الوطنی پہ ہی شک کرنے کو ترجیح دیا اس میں میڈیا کو بھی انہوں نے کافی پوائنٹ اوٹ کیا اور باقی داروں کو بھی پوائنٹ اوٹ کیا اگر آپ پوائنٹ اوٹ کرتے رہے تو آپ خود بھی وزیر آزم رہے تھے اس وقت وزیر خارجہ بھی کوئی نہیں تھا خارجہ پلیسی کہاں چلی گئی تھی اور سیکنڈ آپ اتنے ہی لاغ اور اتنے لاچار تھے کہ آپ کی بات کوئی سننے سے کاسر تھا اس اشیو پر بات کریں گے اور ان تمام اشیو سے بات کرنے کے لیے آج سٹوڈیو میں میرے سب موجود ہے میرا موزس پینل اور آج ہمیں میرے موزس پینل میں جوائن کریں گے میاں حبیب اللہ صاحب راشد کی جازی صاحب سائی زفر صاحب اور ان کے ساتھوں کے فاروق یوسف صاحب آسف اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتی ہوں اور میرے حبیب صاحب آپ سے پروگرام سٹارٹ کروں گے جی میرے حبیب صاحب جیسے ہم بات کر رہے ہیں پاک امریکہ کے ریلیشن کے حوالے سے وہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جتنی بھی گزشتہ امداد پاکستان کو دی ہے تین تیس ارب ڈالر جو ہیں ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہم نے ضائع ہی کر دیا ہے اور پاکستان نے ہمیں بھی واقع سمجھ رکھا ہے دن جشتگردوں کو ہمیں اکواندستان میں ڈھونڈ رہے تھے ان کو پناہیں تو پاکستان نے دی ہے سب جبکہ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو پاکستان نے تو اپنے زمینی راستے اپنے ہوائی راستے امریکہ کی استعمال میں دیئے تھے نیٹو کی سپلائی یہاں سے کی جاری ہے آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بڑی ہی برقسمتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو سہل نہیں کر سکتا ہم نے امریکہ کی بہت زیادہ خدمت کی لیکن وہ اس پیار محبت میں مفت میں ہم نے ان کے ہر تقاضے پورے کیے اور ان کی سوچ سے بڑھ کر ہم نے ان کی نوکری کیے لیکن اگر یہی کام کسے سلجے ہوئے طریقے سے کیا جاتا تو شاید میرا خیال ہے کہ آج امریکہ کو یہ بات کرنے کی ضرورت دیکھنا دی اس کے پیچھے ہمیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو دیکھیں کہ ملکوں کے درمیان کوئی اس قسم کے ریلیشن نہیں ہوتے مفادات کا تعلق ہوتا ہے اور امریکہ خاص ہے کہ وہ ایک پرفیشنل قوم ہے اور وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے دے کر اپنا کام کرواتے ہیں اور وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ اس کے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ پوری کرتے ہیں ایک تو دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ تیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو زمینی روٹ دیں گے ہم لاجسٹک سپورٹ دیں گے تو اس کے لیے پر گاڑی کا کر لیتے یا پر منت کر لیتے یا کوئی بھی اس کا کوئی میکنیزم ہم تیار کر لیتے تو اس میں آج یہ تیتی سرب روپے سے کہیں زیادہ رقم ہمیں اس مد میں ملنی تھی اور اسی طرح ایک یہ انٹرنیشنل لاہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی ایر سپیس یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں تو اس کے بقیدہ طور پر بیزیز پی کرنے پڑتے ہیں یہ انٹرنیشنل رولز ہے اور اگر ہم اس کو فالو کرتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ امریکہ ہمیں اس کے پیمنٹ نہ کرتا تو اگر اس کی پیمنٹ ہوئی ہوتی تو یہ تیتی سرب روپے سے کہیں زیادہ تیتی عرب ڈالر سے کہیں زیادہ ہمیں وہ رقم ان کو دینی پڑتی اور میرا خیال ہے کہ پھر وہ ایسی بات ان کے ساتھ ہے نگو سییشن نہیں کر سکے دوسرا جو ہے جو ترمپ کو آج یہ بیان دینے کی ضرورت پڑ گی اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی طور پر ایک منظر نامہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کرپشن کی نظر ہو چکی ہے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ ہم نے وہ تیتیس عرب ڈالر جو لیے ہیں اصل میں کہ وہ کہاں خرک کیے گئے ہیں اس میں بے شمار حصہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے تو ان کو آج اس وجہ سے وہ کہنے میں حق بجانب ہیں کیونکہ پاکستان میں معاملات اس قسم کے چل رہے ہیں تو وہ پھر وہ یہ اس کرپشن کی کہانی کا حصہ ہے جو ترمپ نے جو ہے اپنے ٹویٹ میں کیا ہے کہ جی کہ انہوں نے ہم نے دیو پوک انہوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے تیتیس عرب ڈالر کھا گئے ہیں یہ ہمارا تو اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ریالائز کروانے کی یہ ضرورت تھی اور جس میں ہم نکام ہوئے ہیں ہماری خارجہ پالیسی نکام ہوئے ہیں کوہ ہماری تو معیشت معاشرت سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا دیکھیں پاکستان کی معاشرت ایسی نہیں تھی آج ہم مورچہ بند ہو کر لاہور جیسے شہر جو سیٹلڈ ایریا ہے وہاں بھی ہم مورچہ بند ہو کر بیٹھے ہیں ہمارے گھروں کی کبھی اتنی اوچھی دیواریں نہیں تھی آج ہم قلعہ بند ہو کر رہ گئے ہیں سرکاری جو افسر ہیں وہ سرکاری آفید ہیں وہ شاہی قلعہ کا منظر پیش کر رہے ہیں ان کے آگے سڑکوں پر ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم آلتے جنگ میں ہیں مورچے بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ تلاشی ہو رہی ہیں تو یہ سارا کوئی شیہ دھرہ امریکہ کی مہربانی کی وجہ سے ہے ان کی دہشتگردی کی جنگ کی وجہ سے ہمیں یہ خنیازہ بگتنا پڑ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے خرب ہار ڈالر کی تو جو ہے ہماری مجید تباہ ہو گئی ہے ہماری تو ہر چیز اس کی نظر ہو گئی ہے اور انسانی جانوں کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے پچاس ہزار سے زائد ہماری انسانی جانیں ہم اس میں قربان کر سکے ہیں اور وہ تیتی سرب ڈالر کو رونا رو رہے ہیں یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہیں آپ مارے ساتھ اصحاب تو کریں ہمارے تو وہ خرب ہار ڈالر دے کے بھی ان کی جانی چھوڑتے ہیں اور دوسرا اگر کمپیریزن کریں آپ انہوں نے وہاں افغانستان میں کتنے پیسے ضائع کی ہیں اور پاکستان کو کتنے لی ہیں وہ تو یہاں مونگ پھلی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہیں اور ایک اور آخری بات دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں وہاں وہ نقام ہو گئے ہیں امریکہ اور یو این او کی فورسز اور وہ پاکستان پر مدہ ڈال کر یہ ثابت کرنا وہ اصل میں کہتا ہے کہ آپ ہمیں وہاں فتح حاصل کروا گئے پھر ہم مانیں گے کہ آپ نے تیتیس ارب ڈالر وہ حلال کی ہے سہی حضائی صاحب آپ سے پوچھیں ساؤں گی کہ ڈونالڈ ٹرم جب سے صدر منتخب ہوئے تھے تو بہت سے حلقہ حباب کا یہ کہنا تھا کہ اب پوری دنیا کا اللہ ہی حافظ ہوگا کیونکہ ڈونالڈ ٹرم جو ہیں جو منٹل لیول جو تھا جس طرح سے ان کی پولیسیز ہیں یا جس طرح سے ان کا ریاکشن ہے یا جس طبیعت کے وہ ممالک ہیں اس کے بعد دوسرا کہ ان کی ریاکشنز سامنے آتے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے جیسے ہم نے فلسطین کا ایک ایشیو دیکھ لیا ان کے بغیر انہوں نے کھوئی طور پر کہہ دے کہ جو جلوش علم کو آپ اسرائیل قطار الحکوم بنا دیں اس کے بعد پاکستان کے بارے میں انٹرن کر دیں کہ پاکستان جو ہے ہم نے ان کو ابھی تک جتنی بھی مدد کی ہے وہ سب کچھ ہمارا جو ہے وہ ضائع گیا ہے اخوانستان میں جو ٹروریسٹ ہمیں چاہیے تھے وہ پاکستان ان کو پناہیں دیتا رہا سر خواجہ آسل صاحب نے یہ کہا کہ انشاءاللہ وقت آنے پر ہم بہت جل یہ سچائی دنیا کے سامنے لے آئیں گے کہ کون غلط ہے اور کسی باتوں میں کسی صداقت ہے سر ابھی بھی اس وقت کے انتظار کیا جا رہا ہے وہ کون سی سچائی ہے جو دنیا کے سامنے لے کر آنی ہے اور اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ شکریہ فائدہ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے الجے ہوئے ہیں اب یہ اتنے سادہ نہیں ہے کہ بیسیوں سال سے بلکہ دیکھا جا تو ڈے فرس تھے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا تو ہماری جو پالیسیز دہی ہیں حکمرانوں کی وہ امریکہ کی میں کلیر کہہ دوں گا کہ دوستی کا تو نام لیتے رہے کیونکہ ہم امریکہ کی غلامی کرتے رہے جو امریکہ بہادر کہتا رہا ہے ہم انہوں نے اسے تسلیم کرتے رہے اب یہ حال یہ آگیا کہ اب اس نے اپنے تابع محمل سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی بہت جب ہم اپنی گردن اٹھاتے ہیں یہ سار اٹھاتے ہیں یہ اپنی آواز کو تھوڑا سا میں بلاند نہیں کہہ رہا تھوڑا سا ہم دیمے سنوں میں اپنے بات کرتے ہیں تو اس طرح بھی امریکہ کو برداشت نہیں ہوتا بلکہ یہاں تک آگیا کہ یہ اس خطے میں جس خطے میں پاکستان ہے وہاں پر جو سب سے ہمارا عزلی اور عبدی دشمن ہے بھارت وہ اس کی ہمنوائی کر کے اس کی پالیسیاں اس کی خواہشات کے مطابق پالیسیاں یہاں ترتیب دے رہا ہے اور پاکستان امریکہ کا تو تابع مملسائی اس کی تو فرما روائی پاکستان پر ڈے فستے تھی اب امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہندوستان کی جو خواہشات ہیں وہ پاکستان پر مسلط کی جائیں نہ صرف مسلط کی جائیں بلکہ کہ پاکستان کو جتنا نقصان ہوتا ہے پہنچایا جائے اب یہ ٹرمپ کی جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کو جو بھی پالیسیاں ہیں پاکستان کے بارے میں یا فلسین کے بارے میں وہ پہلے ہی اندازہ تھا وہ جو کہا جا رہا ہے اسے پاغلپن کا حوالہ بھی یہ دی جا رہا ہے جس پاغلپن نہیں ہے دیکھیں امریکی قوم سوئی سمجھ کر وہ تو سبیوں پہلے فیصلے کرتی کہ ہم نے کیا ذرمائے اس کا یہ پہلے ہی ایسا دیا گیا فیصلے کرنے ہیں جو کہ غیر مقبول ہوں گے پاکستان نہیں ہوں گے لیکن وہ مسلط کیے جائیں گے اس کی ایک مثال تو وہ ملی جو یلوشلم میں اپنا تارالخلافہ پناہ سردھانا منتقل کرنا حالانکہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو یہ نائنٹی سکس میں انیس سو چیندوے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا وہاں کے امریکہ میں قانون سازی ہو چکی تھی بقاعدہ اور اس پر دیرے دیرے عمل ہوتا رہا ہے اب سازگار انہوں نے حالات دیکھے اور انہوں نے وہاں پر یہ فیصلہ جو نافذ کر دی یہ ٹرمپ کا فیصلہ نہیں ہے یہ امریکہ کا فیصلہ ہے جو انیس سو چھیندوے میں قانون سازی کی صورت میں امریکہ کے عوانوں میں منظور ہو چکا ہے لیکن ٹرمپ کے ذریعے عمل درامت کیا گیا اب پاکستان اب دیکھیں یہ بہت سالوں کی بات ہے جب یہ نائن ایون کا واقعہ آیا تھا اس سے پہلے جو اراک میں ہوئی تھی افغانستان میں اور پھر شام میں تو اس وقت بھی جو اہل بسیدت لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اب یہ امریکہ نے یہاں رکنا نہیں ہے یہ اراک اراک کے بعد شام شام کے بعد ایران ایران کے بعد پاکستان بات کہتے تھے پاکستان پہلے گیا ایران پہلے گیا تو وہ تو اپنی تحضیلہ پالیسی کے بسائل رہا ہے اور اسی کے تحضیل پالیسی کے بسائل رہا ہے اب بات ہے جیسے کہ اپنی حضی صاحب نے گئی کہ ہم اپنی پالیسی کو کس طرح اقلیمنٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے سیڈوک کلو استعمال کیا ہے اگر وہ سوڈے بازی کرتے ہیں اور پیتوں کو اپنے مفادمار پالیسیوں کو اقلامات کو ڈاندروں میں نامتا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھے انڈاندروں کا اپنے خدمات کا حساب دینا چاہیئے تھے جو نہیں لیا گیا بلکہ اس کی افتداع سکت ہوئی جب مشرف نے ایک ٹیلی فون کارڈ پر اور امریکی کے تمام مطالبات مان لیا گیا اور یہ بات ان کے امریکی حلقوں میں یہ زیر بیس آتی رہی ہے اور ان کا ریکارڈ گوا ہے کہ وہ رہان رہ گئے تھے انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ سارے کے سارے مطالبے ایک ٹیلی فون پر مانے جائیں گے اور پھر بار گینی کی بھی خیال تاکہ ہم یہ سوڈے بازی کریں گے جو نہیں کی گئی اب ہماری وزیریں خارجا ہیں اور صاحب وزیر دفاع بھی ہیں خارجا صاحب اسی طرح آرمی کی طرف سے جو موقع پایا ہے اس بھی میں تائید کرنی کا ہی اور لگتا ہی ہے اگر فائضہ دونوں بیانات کو پڑے وزیر خارجا کے اور ہمارے جو آرمی کے دردوان ہیں خوبی آسف ہیں آسف غفور صاحب اور خاجہ آسف دونوں آسفین کے بیان ہم پڑیں اس میں سے ایک تسلی ہوتی ہے گونہ گوئی تمنان ہوتا ہے کہ اب سوچ بچار کے بعد ملک کی عسکری اور سیاسی قوتوں نے فیصلہ کر لیا ہے جب ہم بیوکروپ نہیں بنیں گے اپنی بات تو کم کھیں گے ابھی باہرال شاید وہ وقت نہ آیا ہو کہ ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا سکیں لیکن اب باہرال سر جھبانی سکتے سر جھبانی سکتے سر جھبانی سکتے سعید زفر صاحب جہاں امریکہ تر ایکشن پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے اور انہوں نے درشتگردی کہہ دیا درشتگردوں کو پناہ دینے ایک اعزام بھی ہم پر لگا دیا ہے جبکہ ہماری زمین میں یا ہماری جو تعلقات تھے یا جتنی قربانیاں ہم نے دین اس کو ایک سائید پر رکھا گیا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ صرف اسی چیز کا ریاکشن ہے جو ایک قراردار منظور کروانے کی کوشش کی گئی تھی یو این او کے انڈر بیتل مقدس کے حوالے سے اور وہاں پہ امریکی سفیر نے یہ بات ہی کہی تھی ایک دوسری دائی نہیں کہ امریکا اس کی پولیسی وہ لانکرم کیا تھی یا وہ شاہ کرنکی نہیں تھی جیسا کہ ابھی عزی صاحب نے کہا کہ انہوں نے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس سے انہوں نے اس کو نافذ کروا لیا اب جو نیکس جو مسئلہ جو بات کی جا رہی ہے جو معاملہ کل رہے ہیں وہ بہے کلیر ہیں اس میں میسیج یہ نہیں آنا امریکا لوگ پاگل نہیں ہیں جو دیکھیں ایسے جو ٹرمپ کے فیصلے ہیں انہوں نے اس کو منتخب کیا اور ٹرمپ صرف وہ جو زبان ہے وہ غیر سخارتی لیوز کرتا ہے بات کی امریکا کر وہی رہا ہے جو اس نے کرنا ہے اور ٹرمپ خالی ایک آدمی ہے پولیسی ہے جو وہ ڈیفرنٹ چیز ہے تو کچھ چیزیں ہیں وہ سٹرین لائن ہونے پہ جا رہی ہیں اب دیکھیں آپ جو آشتا آشتا جو گرہ کھلے گی لیکن جو بجلی ہے وہ مشاہ مسلمانوں پہ گرسی ہے اور کمزور آدمی سے گرسی ہے تو بجلی جو ہے وہ ابھی مسلمانوں پہ گرنی ہے اور پھر سے یہ کمزور ہے ٹکنالوجی میں کمزور ہے دوسری چیزوں میں کمزور ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو اپنی پوزیشن ہے ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کرزہ لیا ابھی آپ کو ضرورت پڑی تھی تو کرزہ لیا نا آپ نے تو کرزہ ہم جب تک سکول چھوڑیں گے مسئلہ تو ہمارا ہے سکول تو ہم ان سے لیتے ہیں انداز لیتے ہیں وہ آکے خود آکے تو نہیں درمازہ ہمارا ناز کر کے کہتے ہیں کہ یہ لیں پیسے لیں اور یہ ہمارا کام کر لیں ہم خود ان سے پیسے مانگتے ہیں یا ہمارے ملک کی یا ہمارے دنس کی چوٹ ہے ان کی حالت اس طرح کی بڑی پتھلی ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے صورتحال اس طرح ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے اس لیے صورتحال کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا ابھی انہوں نے میاں حدیر صاحب نے بات کی کرسن کی بڑی صورت بات کی تو سیسی شرب ڈال لیا اگر ملک میں آئے اگر ملک میں آئے تو وہ کہاں آئے اگر ملک میں نہیں آئے تو پھر وہ واپس انہی کے بینکوں میں چلا گیا جہاں سے آیا تھا انہوں نے انہی کے بینک ہیں سیس بینک ہیں امریکن بینک ہیں پراپٹیز میں انویسمنٹ کی گئی ہیں تو یہ اور جو سب سے اہم بات ہے اگر یہ ایک لاکھ رفیہ ایک لاکھ ڈالر دیتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی مادر میں سیونٹی فائز جو سیونٹی فائز تھاؤگن ڈالر ہیں وہ واپس لے جاتے ہیں صحیح پاکستان میں صرف پچیس ہزار ڈالر ہی لگتا ہے وہ باقی سیتر ہزار ڈالر ہی لگتا ہے وہ باقی سیتر ہزار ڈالر ہی سپورٹ ہے اس میں جاتا ہے اس مد میں لہٰذا یہ باتیں لیکن اگر حکومت پاکستان میں اور پاکستان کی اسکری داروں نے اس کیس کو سوچ لیا ہے اور اس کے عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ بڑی سی شاہد بات ہے ہمیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں ڈٹ کے جواب دینا چاہیے ہمارشاہ جو تمام جسم کا وزن ہے وہ پاؤں ہی اٹھاتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے ہمیں اپنے فانڈیشن کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والے دنوں میں مطابلہ اچھا طرح کریں میں درساکیوں کے کہارے کی ضرورت نہیں ہے فاروک یوزر صاحب آپ سے پوچھا چاہوں گی جہاں ہم امریکہ کے حوارے سے بات کر رہے ہیں وہی پر شریر رحمان صاحبہ نے کہا کہ امریکہ کی طرح سے جو لینگویج بھارت کی لینگویج کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی کیونکہ بھارت اور امریکہ کے ریلیشن آپ سے بہت اچھے ہیں وہی پر ہماری پاکستان آرمی کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے جب بہت کچھ آئین موقف انہوں نے کہا کہ ہم کبھی دشمن کے سامنے نہ جھکے ہیں اور ہم اپنے مفادات کے اوپر یا اپنے ذاتیگار کے اوپر کبھی بھی دشمن کے سامنے سودا نہیں کر سکتے صرف پاکستان کی سرزمین کو ہمیشہ سے امریکہ نے یوز کیا ہے نیٹو سپلائی اگر یہاں سے روک بھی جا رہی ہے تو امریکہ کو کیا سامیازہ بھوگتا پڑے گا اور آپ اس موقف کو یا اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جہاں تک تو فائضہ شیری رحمان صاحبہ کے بیان کا تعلق ہے میں اسے سو فیصد متفق ہوں میں یہ سمجھ با ہوں کہ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں ہمارے ملک میں جو لیڈرشپ کا فقدان رہا اور ریسنٹ ٹائمز میں جو لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے ہماری کسی بھی سفارتی جو پالیسی ہے اس کا فقدان رہا یہ اس کا نتیجہ ہے آج یعنی جن دنوں موڈی امریکہ جا کے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر رہا تھا ان چیزوں کی اس وقت ہماری لیڈرشپ جو ہے سو کالڈ لیڈرشپ اس ملکی وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنی سفارت کاری سے ان کو جا کے کنونس کیا ہے کہ اس خطے میں دہشتگرد پاکستان ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انداد روک لیں گے اور اگر وہ انداد روکتے ہیں تو ہم ان کے کاؤنٹر نیریٹیو کے طور پر ہم ان کا رستہ بند کر دیتے ہیں نیٹ آ سپلائی بند کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا دونوں بات ہوگا یعنی سپلائی روکنے کا بھی اور پاکستان کو بطور الائی چھوڑنے کا بھی ان کو نقصان یہ ہوگا کہ اس کا جو فیوچر میں ان کو دہشتگردی جس دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑے گا اس نقصان کا انہیں ابھی اندیشہ بھی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشتگردوں کو نشانہ بنانے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہاں سے اس خطے سے ختم کرنے کے لیے پاکستان کا رول سب سے زیادہ افیکٹیو ہے اور یہ ہماری مدد کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ جو لیٹسٹ ڈیویلپمنٹس ہیں یہ آگے اسی ڈیریکشن میں بڑھتی رہیں تو نیر فیوچر میں افغانستان میں جو حالات پیدا ہونے ہیں یا جو بھارت میں حالات پیدا ہو جانے ہیں یہ ان کو واپس ہماری طرف رجوع کرنا پڑے گا تو یہ امریکہ کی ایمیں ایک ہماکت ہے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ جو ٹرمپ کے بیانات ہیں یہ امریکن پالیسی ہے بلکہ ٹرمپ کو اپنے ملک میں بھی بہت ساری ریٹیلیشن کا سامنا ہے اسی حوالے سے اور خاص طور پر ان کے ٹی وی چینل پر بلکہ مختلف لوگوں نے ان کے خلاف جو رییکٹ کیا ہے ان کے ان بیانات کے حوالے سے کسی نے ان کو گدھا کہا ہے کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے ستر سال کا تو یہ کہہ رہا ہے یہ امریکن نیرٹیو نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ وہاں وہ الیکٹ ہو کے آگے ہیں لیکن وہاں بھی اسی طرح لوگ سوچ رہے ہیں جیسے یہاں بیٹھ کے اور نہ صرف وہاں کے مسلم بلکہ نون مسلم بھی ٹرمپ کے ان بیانات کو اور ان حماکتوں کو ان حرکتوں کو کنڈم کر رہے ہیں تو امریکہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات درست ہے کہ اس خطے میں وہ اب رول دینا چاہتا ہے بھارت کو لیکن یہ پرکسن کے لیے کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ہمارا ایک اپنا رول ہے اس کو کیسے وہ رول آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے صحیح میاں بیر صاحب اگلی ایشو کی طرح بڑھنا چاہوں گے رب سے پوچھتا اندر بات کروں گے کوئی ثابت کو ناہل وزیراعظم کے حوالے سے ان کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دردمند اور محب وطن شہری ہونے کے ناطس ہے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے گھر کی بہت فکر تھی میں نے بڑی دفعہ کوشش کی لیکن میڈیا بھی اور تمام لوگ جو ہیں وہ میری خوب الوطنی پر اور ڈان ڈیکس کے معاملے پر مجھے پوائنٹ اوٹ کرتے رہے ہیں کیا کہیں گے آپ نے سوالے سے فائشہ اصل میں بات ہی ہے کہ نباد شریف اپنے آپ کو انتہائی بے بس وزیراعظم تصور کر رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش ہا رہے ہیں کہ میں انتہائی بے بس تھا اور معاملات تہیں اور سے چلائے جا رہے تھے اور وہ یہ سارا بیانیاں جو ہیں نا ان کا وہ اسی سے گرد گھومتا ہے اور دراصل بات ہی ہے کہ انتہائی دردمندی سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جو تین دفعہ اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے اور جس کے پاس دو تہائی اکسریت رہی ہے جس کی چاروں صوبوں میں حکومت رہی ہے تین دفعہ وزیراعظم رہا ہے وہ بندہ اب جب ناہل ہو گیا اور جب اس کے پاؤں سے نیچے سے جو ہے وہ کلین کھینچا گیا ہے یا چلا گیا ہے تو وہ اس وقت یہ بات کر رہا بھئی آپ پہلے سوئے ہوئے تھے آپ نے یہ بات قوم کو کیوں نہیں بتائی اور آپ کیا اب آپ کہتے ہیں جی گھر کو ٹھیک کرنا ہے گھر کو آپ نہیں ٹھیک کرنا تھا کسی نے باہر جا کے تو ہی ٹھیک کرنا تھا آپ ملک کے چیف اگزیکٹیف تھے اگر آپ گھر کو ٹھیک نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناہل تھے آپ میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ آپ اس کو چلا سکتے آپ کس پر دوش دے رہے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں جیڑا تھپڑ با جیاد آبے اپنے موتے مار لینا چاہیے تھے تو یہ آپ کس قسم کی بات کرتے ہیں یہ پتہ نہیں لوگوں کو بے خوب سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں لوگ یہ بات جو ہے وہ اس کو سمجھنے کا ادراک نہیں رکھتے بات یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کی آنکوں میں دھول نہیں جونگ کرتے اور یہ اس وقت جبکہ پوری دنیا میں پاکستان کے گرد گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنا جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے حبل بطنی اسی وجہ سے آپ کی مشکوک ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان کی حبل بطنی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں آپ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں بار بار یہ کہہ کر کہ اگر میرے خلاف یہ ہوا تو میں راز پاج کر دوں گا بھائی اگر آپ نے حلف اٹھایا تھا اس ملک کے چیف ایکزیکٹیو بننے سے پہلے اور تمام عمر کے لیے آپ پابند ہیں آپ کوئی راز افشاہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ آئین کے آئین کے آئین سکس کے تحت اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف کاروئی ہو سکتی ہے تو لہذا آپ پابند ہیں پاکستان کے راز جو ہیں اس کو مغفی رکھنے کے تو یہ جو بلیک میلنگ کرنے کی سیاست ہے یا آپ پاکستان کے سیکرٹ جو ہیں ان کو آپ استعمال کرنے ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے تو یہ انتخائی بے وقوفانہ بیانیاں ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ اس ملک کے تین دفعہ پرائم نیسر رہے ہیں آپ کو اگر اپنی سیاست کو بالا تاک رکھتے ہوئے اس ملک کا سوچنا چاہیے اس وقت ضرورت ہی سمرکی ہے کہ ہمیں اداروں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے حکومت آپ کی آپ کس حکومت کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں کس حکومت کو مرد الزام تہرہ رہے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ امریکہ کے وکیل بلے ہوئے ہیں یہ بیانیاں تو امریکہ کا ہے اور اسی وجہ سے میرا خل انہوں نے نیا نواز شریف کو چنا ہے کہ یہ چونکہ ان کی حبل وطنی پر کسی کو حق نہیں تھا لہذا یہ شخص اگر فوج کو اسے خلاف کاروئی کروانی ہوئے تو اس شخص سے کروائی جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ غلط ہے اور نیا نواز شریف جو کہتے ہیں وہ درست ہے تو آج ہمیں یہ ان ساری چیزوں سے ملک کو نقصان پہنچے گا آج ہمیں اپنی ساری پالیسی جو ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اداروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ اپنی دیکھیں یہ افراد کی جنگ جو ہوتی ہے یہ ملکوں کی قیمت پر نہیں لڑی جا سکتی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک ان کے لیے کچھ نہیں وہ ملک سے اہم ہے ان کو اپنی سوچ جو ہے وہ تبیل کرنے کی ضرورت ہے کیجائے صاحب آپ سے سوال پوچھا چاہوں گی یہی پر کہ جیسے میاں بی صاحب نے کہا ایک ساوک نہ اہل وزیراعظم جو خود تین دفعہ وزیراعظم منتخیب ہونے کے بعد بھی یہ بات کہتا وہ نظر آتا ہے کہ میں نے تو بڑی عرصے سے یہ کوشش کی کہ میں آپ لوگ اس ایشو کی طرف آپ لوگ کی نظر جو ہے وہ ڈلوانے کی کوشش کروں لیکن نہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ سے میری خوب الوطنی کے اوپر question out کیا question is that کہ کیا جو وزیراعظم تھا وہ اتنا لچار اور اتنا لاغر تھا کہ اس کی طرف سے جو بھی بات کی جاتی ہے وہ وزیراعظم تھا تو اس کو follow کرنے والا کوئی نہیں تھا اس lock implement کرنے والا کیا کوئی بھی نہیں تھا اور آج یہ بیانات دینا اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ اگر پردے کے پیچھے کی تمام باتیں میں سامنے لے آیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو سر کیا اپنے ذاتی اقتدار کو بچانے کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کی خاطر ہم ملکی سالمیت کو دعو پہ لگا دیں گے یہ فائدہ بات اصل میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف ثابت ناہل وزیراعظم وہ اس وقت پیچھو تاب کی عالم میں ہیں انہیں بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے نہ انہیں کرنے کی سمجھ آ رہی ہے نہ کہنے کی سمجھ آ رہی ہے آپ ان کے بیانات دیفت سے دیکھیں جب وہ ناہل قرار پائے ہیں کہ کس طرح کا وہ بیانیہ دے رہے ہیں کہیں ان کا اشتعال ہے کہیں غصہ ہے اور کہیں ان کی بے بسی ہے کہیں بے تابی ہے تو دیکھیں غصہ اور اشتعال انسان کی جو سب سے بڑی پستی ہوتی ہے وہی عالم ہوتا ہے اور وہ کسی نے کہا تھا کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا تو جیسا ہی وہ کیسا صحب فہم و زقا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا تو یہ دونوں صورتحاللن پر ذرا آپ دیکھیں کہ جب یہ عیش کی عالمیں تھے جب یہ مختارے کل تھے اور اپنے آپ کے دونے سمجھا ہوا تھا کہ میری مرضی کے برد پستہ بھی نہیں کرتا اور ایسے ہی تھا کہ کون سی اس وقت جمہوریت یہ آج جو بات کرتے ہیں جس بیان کے آپ بات کر رہے ہیں اس کا باقی بیانیہ دیکھیں تو رونا رو رہے ہیں جی میں جمہوریت کا بتاؤں گا کیا حال ہوا میں ووٹ کا تقدس کا احترام بحال کروں گا تو ان سے پوچھیں کہ جب اب ووٹوں کے امین تھے دیکھیں آپ جو وزیراعظم ہوتا ہے یا کوئی بھی منتقلی نمائندہ ہوتا ہے وہ مختارے کل نہیں ہوتا وہ ووٹوں کے ووٹوں کا امین ہوتا ہے بطور امانت ان کا اقتدار اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جو وعدے کی ہیں وہ پورے کریں اور جو قوم کے مسائل ہیں ووٹر کے مسائل ہیں عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کریں یہ صرف اپنے مسائل حل کرنے کی طرف لگے رہے اپنی خوشحالی کی طرف لگے رہے عوام کی بدھالی بڑھتی گئی جہاں تاکہ دوسری بات ہے جمہوریت کی تو آج یہ ووٹ کے تقدس کی بات کر رہے ہیں آج یہ جمہوریت کے احترام کی بات کر رہے ہیں اور وہ سبب یاد دلا رہے ہیں کہتے کہ میں راز افشاہ کروں گا جمہوریت کیا سلوک ہوا ان سے یہ پوچھیں فائدہ کہ جمہوریت کا علم بردار ہونے کے آئی دعوے کر رہے ہیں جمہوریت کے دو ہی پیمانے ہوتے ہیں دو ہی مظاہر ہوتے ہیں ایک ووٹر جن کے ووٹ لے کر آپ آتے ہیں ایک وہ جگہ جہاں ووٹر آپ کو بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ یہ تین دفعہ وزیدعظم رہے ریکارڈ دیکھ لیں یہ کوئی الزام تلاشی کی بات نہیں ہے یہ فائزہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ان کے عدوار حکومت میں دیکھ لیں کہ عوام کو بھی نظر انداز کیا گیا اور پارلیمنٹ کو تو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی میں پچھلے جنہوں پڑھ رہا تھا ایک معاظنہ تو یہ تھا کہ جتنے اپنے دور اقتدار میں انہوں نے لندن کے دورے کیے ہیں وہاں اپنے مفادات کی دیکھ بال اپنے خزانوں کی اپنی امپائروں کی نہیں خرف لندن کے باقی دورے اب تھوڑے یہ بھی اپنے مفادات کیلئے کیا گیا جتنے لندن کے دورے کی ہیں اس سے کم تعداد میں یہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے تو جمہوریت تحفظ ہوتا پارلیمنٹ کی بے توقی نہیں جتنی نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے یہ پارلیمنٹ کو یہ بے توقیر کریں ووٹرز کو عدم احترام یہ دیں بلکہ ان کو عذیت دیں تو کس جمہوریت کی بات ہے اور کس تین رازوں کی بات کرتے ہیں دیکھیں جمہوریت میں راز دو نو قسم کی ہیں ایک جو عوام صدقات ساتھ رشتہ ہے اس میں کوئی راز نہیں ہوتا اس میں یقجہتی ہوتی ہے عوام کے ساتھ ہم اہم ہی ہوتی ہے اور جو پارلیمنٹ میں آپ نے قدار ادا کرنا ہوتا ہے وہاں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہاں قانون سازی کرنی ہوتی ہے چیزیں معاملات راز کی ہوتے ہیں جو خارجہ مور سے جو عسکریہ آپ کے ہوتی ہیں یا جو ایسے سیکرٹ ہوتی ہیں جس سے ملک کے مفادات کو کوئی بچکہ پہنچے تو اگر آپ ان سیکرٹ کو کہتے ہیں کہ وہ میں بے نکاب کروں گا تو اس کے لیے قانون کی جیسے کہ میاں حبیب صاحب نے کہا کہ آئین کی دفعہ چھ موجود ہے اور جو باقی راز ہے وہ کھول لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سازش ہے تو کھول کر بیان کریں کہ کس کی سازش کس کے ساتھ بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ باتیں نہاؤں گی تو سب سے بڑا سازش کردار میاں نواز شریف ہوگا کیونکہ ان کی آپ اتدا دیکھ لیں یہ سازش کے ذریعے آئے گورنر جلانی تھے جن کے ساتھ ان کے والد نے رابطہ کیاں کیا اور ایک سازش کے طریقے سے یہ کوئی جمہوری راستے سے نہیں آئے ابھی بات ہو رہی تھی اور مارے دوست پارویوسو صاحب کہہ رہے تھے وقت کے دوران کہ یہ شخص تو کونسور بھی منتخب نہیں ہو سلسا تھا اور واقعی یہی حقیقت تھی تو سازش کے ذریعے اس کے باپ نے پیسہ لگایا نقب لگائی اور پھر جب مسلم لیگ بنی جنے جوز کے سربراہ سے تو جنے جوز کے خلاف انہوں نے سازش کی جنہ اللہ کے پشت پناہی پر یہ تو ان کا سازشی کا اپنا کردار ہے تو پھر یہ کون سے راز بے نکاب کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئے جی وہ راز ہے وہ ذرا بے نکاب بھی کر دیں سمیہ بیر ساتھ اور سیدہ فرزہ فروگی ہم کھل کر باتیں کریں گے کہ وہ راز کون سے ہیں اور کس طرح اس کی نکاب کچھائی ہوگی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مو کالا انہی خائن اور بد دیانت حکمرہ نکاہ ہوگی جو خود آمریت کی پیداوار ہوں وہ آمریت پر گویسٹن اٹھاتے ہوئے میں نظر آتے ہیں سائی زفر صاحب آج ایک سابق ناہل وزیر آزم اپنے آپ کو قوم کے سامنے ایک سرہاں سے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ایک لاچار آدمی ہوتا ہے سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر گزشتہ ان کے ہار یہ ایک دورے کے گھر بات کی جائے جہاں پر یہ یو اینو میں جا کر سپیچ ایک کر رہے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر یہ پاکستان کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آئے وہاں انہوں نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ پاکستان نے دشتگردی کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں یا پاکستان سٹل کتنی قربانیاں دیتا آ رہا ہے اور ہم نے سٹل ایک راک ایجنٹ کو گرفتار بھی کیا ہے اور لوگ یہ غلط پرسپشن پاکستان کے بارے میں قائم کرتے ہیں کہ دشتگردوں کو ہم پناہ دیتے ہیں جبکہ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو دشتگردی کی خاطر جنگ میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کیوں کہیں گے سوالے سے فائضہ بعض آپ کی کسی عدد درست ہے لیکن یہ جو کام ہے یہ جو آپ کا وزیر خارجات ہے یہ اس کا کام ہے خارجات ہمارے پاس خارجات پر آئی نہیں بڑی بڑکسنیتی کی باز یہ ہے کہ پاکستان نے مکمل طور پر وزیر خارجات بھی رکھا ہی نہیں گیا اور جو سفارتی طور پر ہم جو ہماری کنزوری ہے یہ کنزوری ہماری دوزشتہ چین چار سار رہی ابھی یہ لیٹس کنوں نے خارجہ آسر صاحب کو وزیر خارجات پوائنٹ کیا اور خارجہ صاحب نے جو اپنی لیکن یہ پرمننٹ وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی معاملات آئے لیکن یہاں پر ایک اور معاملات دی ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی ہے وہ مکمران جماعت سے جو ہماری اسٹیبلیسمنٹ ہے یا جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں اس کی جو مین جو باگ دور ہے یا جو اس کی لگامیں ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اس وجہ سے پاکستان جو اپنی دفاعی صورتی آل ہے کہ جو خارجہ پولیسی ہے اس کے حکومت دیا اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا اس لئے اس کو فری اینڈ دیا گیا تھا جب زیادہ شروع گوگا ڈالا گیا تو پھر وزیر خارجہ وہ پوانچہ دیا گیا اب رہ گی بات ان کے دورے کی بات میاں صاحب کیا آپ نے میاں صاحب کے دورے پر یہ ایسے جا کے انہوں نے تکلیر کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے دوزیر دینے ہوتے ہیں یہ تیکنیکل ورڈ ہے جو انٹرنیشنل طور پر جاتے ہیں وہ دوزیر دیتے ہیں کہ بھی یہ ایویڈنس ہے ابھی جو کلبوشن جادیر کی تھی یہ دوزیر بقیدہ دیا گیا اور ایویڈنس دی گی جس کی وجہ سے انٹرنیشنل طور پر پاکستان کی اس بات کو منا گیا اس کو سب کیا گیا اور پھر انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیس کر دیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اور جو اس کی سانسی تھی اس کا وقتی طور پر انہوں نے سٹے لے لیا پاکستان کے وکیل گئے انہوں نے تمام سرکیال کوٹ آرنیشنل تھے وہ گئے ان کے ساتھ ایک لندن کی ایک فرم تھی وہ بڑے مہنگے وکیل ان کو ہائر کیا جو اس علم کے دسترس رکھتے تھے ان کو ہائر کر کے لے کے گئے انہوں نے بتایا پاکستان کے موقع کو بیان کیا تو اس کے بعد وہ جو سٹے ہے وہ ابھی سٹیل چل رہا ہے اور پاکستان نے تو گود جسٹر کا مزارہ کرتے ہوئے تو اس کی سیملی سے بھی اس کو ملوا دیا اور اس نے پاکستان آج بلکہ وہ آپ نے دیکھا کہ اس نے پاکستان کلبوشن جا جائے سر میں تو پلکہ ابھی فیلحالی سیشو پر بات کر رہی کلبوشن پر تم بعد میں بات کریں گے لیکن آپ نے دیکھیں کہ جب ہمارے پر وزارت خارجہ موقع ہی نہیں تھی اس کے بعد اگر ہم ان دھیلے بہانوں سے کام لیتے رہیں گے تو کیا قوم بے وفوپ بنتی رہی کی اس طرح سے قوم کو بے وفوپ بنانا والی تو بات ختم ہو چکی ہے ابھی جو میڈیا آ چکایا یا جو دوسری چیز آ چکی ہے قوم اب بے وفوپ نہیں بن سکتی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری تک بات ہی نہیں آنا دیتے جو اوپر اشراف کیا ہے وہ تو بات اوپر فی اوپر ہی رہ جاتی ہے وہ عوام کی بات دیکھیں جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں ہم کو انہوں نے فروئی مسائل میں الجایا ہوا ہے اصل بنیادی مسائل کی طرف تو ہم آئی نہیں رہے صحیح ٹھیک ہو گیا آپ کا میرا مسئلہ حال ہی نہیں ہو رہا ہم عوام کی بات کر رہے ہیں بالکل مسئلے تو یہ اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں صحیح کہ میں پہلے آؤں گا کرپسن اس نے زیادہ کی کو اس نے کام کی کرپسن دونوں ہی ہیں یا تینوں ہیں یا چاروں ہیں اب اس ایک بندہ اگر کہتا ہے میں کرپسن ہی اس کی اگر پارٹی والے سارے کرپسن ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتا بھی میں کرپسن نہیں ہے صحیح ہو گیا میں پارک صاحب آپ کا موقف دلنے چاہوں گے آپ سے پوچھتا ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ایک موقف کی جانب سے ایک بیان کی جانب سے وہی پر پاکستان کا در بیان بات کی جائے تو وزیراعظم کی بات کی ہمارے بالکل سامنے ہے سابق وزیراعظم کی حوارہ سے بات کر رہی ہوں سر محیم پرونے نے ایک اور کسی طرف اشارہ کیا ہے جہاں پرونے نے یہ کہہ پردے کے پیچھے کی باتیں سامنے لیاوں گا وہیں پر نے کہا ہے کہ خفیہ رابطوں کے ذریعے اور خفیہ ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے یا خفیہ پیغامات کے ذریعے آپ کسی کو بان نہیں سکتے اور کسی لادلے کے لیے کوئی نئی ڈیل اور نئی ڈیل نہیں ہوگی عوام جو ہیں وہ باشعور ہیں اور انتخابات کے ذریعے خود فیصلہ گھر کے بتائیں گے کہ آنے والا منتخب وزیراعظم کون ہوگا اور کون برسر اقتدار آئے گا اگر کہ اس الیکشن کو پری اینڈ فیئر رکھا جائے گا وہ کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کون سے ٹیلی فون کالز ہیں یا وہ کون سے چیزیں ہیں جن کے دریعے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے عجزہ اصل میں جائزہ نے ایک بڑی خوبصورت بات شروع کی اس حوالے سے لیکن اس کو بالکل شروع نہیں اس کو چھوڑ دیا اس ملک میں نواز شریف سے بڑا سازشی کوئی نہیں ہے آپ اگر بغور دیکھیں کہ جیسے عجزہ فرما رہے تھے کہ یہ سازش کے دریعے آگئے اقتدار کے خانوں میں اس کے بعد پہلی سازش انہوں نے جنیجوں کے خلاف کی دوسری سازش انہوں نے نائنٹی میں بینظیر کے خلاف کی تیسری سازش انہوں نے ترانوے میں سپریم کورٹ کے خلاف کی چوتھی سازش انہوں نے چھانوے میں پھر بینظیر کے خلاف کی پانچویں سازش انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف کی چھٹی سازش جی فاروق لگاری کے خلاف کی اس کے بعد ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک سازش یوسف رضا گلانی پیپل پارٹی کی حکومت اور زرداری کے خلاف کی یعنی ہر دور میں یہ سازشیں کرتے آئے ہیں تو یہ مقافات عمل کا بھی شکار ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں آج وہ ان کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا دوسرا یہ جو الزہم سراشی کر رہے ہیں کہ لادلہ 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 میں پھر کہوں گا اس ملک میں کوئی لادلہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ نواز شریف کا تھا اب نواز شریف کو تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ لادلے نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گھوڑ سے اتار دیا اور ایک نیا لیڈر گھوڑ میں لینے کی پوزیشن میں ہے وہ تو اب ان کو یہ تکلیف ہے کہ مجھے کیوں اتار کر رہے ہیں یعنی وہ جو کہنے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اصل میں وہ ہے کہ مجھے کیوں اتارا یہ ہمیشہ سے اسٹیبلش دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ فوج نے ان کو ہر دور میں فسیلیٹیٹ فوج کی مدد سے تو آپ آئے ہیں آپ سیاست میں فوج کی مدد سے آئے ہیں اور جس اگلیہ کو آج آپ ملائن کر رہے ہیں اسی اگلیہ نے آپ کو فسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے تو اب اگر انہیں ہوش کے ناحن لے لیے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ جو لوگ کیلبر رکھتے ہیں جس عوضے کا انہی کو لائیں گے تو یہ ملک چلے گا اس بندے کو لا کے انہوں نے دو تین دفعہ وزیراعظم دو تہائی اکسریت یہ اس ملک سے اور کیا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس ملک کی عوام کو اس شخص کو ایسا قرارہ جواب دینا چاہیے جو قرارہ جواب ہم بھارت کو نہیں دے رہے جو قرارہ جواب ہم ترمپ کو نہیں دے رہے میں کہتا ہوں اس قوم کو چاہیے وہ قرارہ جواب کم از کم نواز شریف کو ضرور دے دیں کہ اس کے ڈبوں سے ووٹ نہ نکل اس بندے کے لیے جس بندے کو اتنی عزت اس ملک نے دی اس کو فسیلیٹیٹ اسٹیبلشمنٹ نے کیا عدلیہ نے کیا اس قوم نے اس عہدے پر پہنچایا نہ اسے اس قوم کی فکر ہے نہ اس ملک کے اداروں کی فکر ہے اسے صرف اپنی ذاتی مفادات کی فکر ہے جس کے لیے یہ اتنا چیخ چلا رہا ہے افسوس کی بات ہے اور اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں اس سے یہ جو ہو رہا ہے یہ تو مقافات عمل ہے لیکن کوئی قوم اگر اس سے انتقام لینا چاہتی ہے جس شخص نے ان کو کرزوں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے وہ جو سینتی پینتی سرب ڈالر کہہ رہا ہے ٹرمپ وہ سارے یہ کھا گئے تین سال کے چار سال کے جو کرزے ڈبل ہوگا وہ یہ کھا گئے فاروق صاحب question ہے ہی یہی کہ وہ کرزے گئے کہاں پر آخر اگر ہم صرف اتنی بات کر لیں کہ یہ جو پچھلے چار سال کے کرزے لیے گئے اور جو ڈالر ٹرم جس انداد کا ذکر کر رہا ہے ان دونوں پیسوں کو اگر اکٹھا کر لیے جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں تو مسائل ختم تھے اور مسائل جو کہ توں ہیں اس کا مطلب ہے یہ پیسہ جو ادھر سے آیا وہ بھی ادھر گیا جو کرزوں کے بعد میں آیا پھر واپے چلا گیا اور اس پہ وہ چیک رہے ہیں انہیں بھی میں سمجھتا ہوں چلیں یہ مہربانی ہماری پوچ کی کہ انہوں نے اس کو کوئی جواب دیا ہے لیکن ہمارے دلوں سے اب یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ یہاں سروائیول کے لیے آپ کو ہمیشہ امریکہ کی اشیر آباد چاہیے نہ چائنہ کو امریکہ کی اشیر آباد ہے نہ جہپان کو ہے نہ ایران کو ہے نہ شمالی کوریا کو ہے یہ وہ ممالک ہیں جو اس کے بغیر سروائیول کر رہے ہیں اور اس کو بقیدہ جواب تھی رہے ہیں یہ پاکستان میں رشیہ بھی پاکستان کے ساتھ ہو گیا چائنہ بھی ہو گیا پاکستان کا بندے سے آگے کوئی روک ہی نہیں سکتا ایک اور فکرہ میں ایڈ کروں گا کہ اب جو ٹرمپ محالف یعنی جو امریکہ محالف بلوک ہے اس کو بھی اب ایکٹیویٹ ہونا ہوگا اسی طرح سے ورنہ امریکہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کو ایک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے تو اس میں ہم اس بلوک میں ہمیں جانا چاہیے ناظرین پروگرام کا وقت جہیں پر ختم ہوا چلتا ہے بہت سے سوالات ابھی بھی باقی ہیں انشاءاللہ آنے والے پروگرام کے اندر اس سوالات کو کور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اپنے مزوان فائزہ بخاری کو اور میرے موزرز پینر کو کل تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات